ذوق جمال، ذوق لطیف اور اسلام تفریح، اچھا کھانا پینہ اور جمالیات کا ذوق، انسانی فطرت کا حصہ ہے اسلام نے ان میں سے کسی چیز پر بھی پابندی نہیں لگائی ہے تاہم راہبانہ تصورات میں اس طرح کی چیزوں کو بہت برا سمجھا جاتا ہے عام لوگوں کے لیے تو اس طرح کی چیز پھر گوارہ کر لی جاتی ہے مگر دنیا بھر کے اہلِ مذہب کے لیے یہ چیز بہت مایوب سمجھی جاتی ہے ان کی تو شان ہی یہی سمجھی جاتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے بہت دور رہتے ہیں بہت ہوا تو شادی بیعہ اور بیوی بچوں کی اجازت کو مذہب کا منتحہ ایک کمال سمجھا جاتا ہے مگر اس کے بعد ہر وقت چہرے پر سنجیدگی، آواز میں رکت، لباس میں درویشی ہی کو اصل دینداری سمجھا جاتا ہے جبکہ اسلام کا تصور اس کے بلکل برقس ہے قرآن میں کبھی سیدنا سلمان علیہ السلام کی شان بڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کچھ دیا تھا اور اس سے وہ دیگر نیکیوں کے ساتھ زوک جمال کے لیے کیا کچھ کرتے تھے دیگر چیزیں نہ سہی مگر وہ محل تو قرآن کے ہر طالب علم کو یاد ہوگا جس میں داخلے کے وقت اس کی سننائی سے ملکہ سبا بھی چکرا گئی تھی اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید میں ایک مقام ایسا ہے اور یہ وہ مقام ہے جسے میں نے اپنی کتاب قرآن کا مطلوب انسان میں خاص طور پر شامل کیا جس میں حلال و حرام کی اصولی کیٹیگری بیان کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے ایک مارکت اللہ را سوال اٹھایا ہے یہ آیات اتنی اہم ہیں کہ ان کو دہرانا ضروری ہے ارشاد ہے اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اے رسول ان سے پوچھو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی ہیں کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہلِ ایمان کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خالصتا انہی کے لیے ہوں گی اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں اے نبی کہہ دو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں بے حیائی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے اور حق تلفی اور نہ حق زیادتی اور اس بات کو حرام ٹھہرایا ہے کہ تم کسی چیز کو اللہ کا شریک بناو جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور یہ کہ تم اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو یہ ہے اسلام کا وہ تصور جو بہت سے مسلمانوں کے لیے بھی اشنبی ہے کھانا پینہ خوبصورتی زینت جمالیات کی تسکین قرآن یہ کہتا ہے کہ نعمتیں تو اللہ نے بنائی ہی اہلِ ایمان کے لیے ہیں تاہم امتحان کی غرص سے اس دنیا میں نافرمانوں کو بھی ان سے روکا نہیں جاتا مگر قیامت کے دن ان کو محروم کر کے یہ نعمتیں اہلِ ایمان کے لیے خاص کر دی جائیں گی دوسری طرف ہمارے ہاں کسی دینی شخص کے لیے زوکِ جمال زوکِ لطیف اور زوکِ مزاہ کا ہونا تو ایسا اجنبی تصور ہے کہ کچھ حد نہیں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کھانے پینے کی ممانات نہیں اسراف کی ممانات ہے بلکہ سخت ممانات ہے زوکِ جمال کی تسکین کی ممانات نہیں البتہ فہاشی و بدکاری کی سخت ممانات ہے زوکِ مزاہ کی ممانات نہیں مگر لوگوں کی تزلیل اور تحکیر کی سخت ممانات ہے یہی اسلام کا وہ توازن ہے جو اس کو دین فطرت بناتا ہے دہشت گرد ابو یحیہ اگلے دن ویسٹرن سیڈنی یونیورسٹی میں پبلک پرگرام تھا میں وہاں پہنچا تو ریجسٹریشن ڈیسک پر موجود ہمارے احباب نے بتایا کہ سیکیورٹی کے لوگوں نے ابو یحیہ کے نام کا پرگرام دیکھا تو فوراں آ گئے بقول ان کے ابو یحیہ تو ایک دہشت گرد تھا تاہم اس امید کا اظہار کر کے وہ لوٹ گئے کہ منتظمین کسی دہشت گرد کو ایلانیا یونیورسٹی میں نہیں بلا سکتے میں ابو یحیہ اللی بی نام کے صاحب سے واقف تھا جو افغانستان میں امریکی ڈرون حملے کا نشانہ بنے لیکن یہاں آ کر یہ معلوم ہوا کہ میرے ہم کنیت دو افراد اور بھی ہیں اور بدقسمتی سے دونوں کا تعلق اسی خطے سے تھا ایک کا تعلق انڈونیشیا سے تھا وہ بھی انڈونیشی سیکیورٹی فورسز کا نشانہ بن چکے ہیں دوسرے ابو یحیہ جن کے لئے سیکیورٹی کے لوگ آئے تھے وہ ایک آسٹریلوی ہیں وہ آسٹریلیا چھوڑ کر دائش کے پاس اراک چلے گئے اور اس وقت دائش کے ساتھ اراک میں موجود ہیں میرے نزدیک جو لوگ اپنی جانے دینے کے لئے تیار ہو جائیں وہ بڑے مخلص ہوتے ہیں کم از کم ان لوگوں سے بہت بہتر ہوتے ہیں جو خود مزے کی زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں کو جنگ و جدل پر اُبھارتے رہتے ہیں مجھے امید ہے کہ جب ایسے لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ آج کے دور میں اللہ نے ان کے لئے آسانی پیدا کر دی ہے اور دین کے غلبے کی جس جدوجہد کے لئے وہ جانے دینے پر تیار ہیں وہ غلبہ بغیر جان دیے اور اپنی ذات خاندان اور قوم کو تباہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ ویسے ہی دینے کے لئے تیار ہیں تو یقیناً بہت لوگ اس بات کو سنیں گے حقیقت یہ ہے کہ ہم دو سو برس سے ایک غلط راستے پر چل رہے ہیں ختم نبوت کے بعد دنیا کو حق ہمارے ذریعے سے پہنچنا ہے اگر ہم ایمان و اخلاق کی پیغمبرانہ دعوت میں پست ہوں گے تو یہ کام نہیں ہو سکتا چنانچہ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جھنجوڑنے کے لئے غیر مسلموں کو ان پر غلبہ دے دیتے ہیں یہی انہوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا اور یہی پچھلی دو صدیوں سے مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں ایسے میں کرنے کا اصل کام ایمان و اخلاق کی صدا کو پوری قوت سے بلند کرنا ہوتا ہے اس سزا پر اپنے اصلاح کے بجائے اگر غیر مسلموں سے ٹکرانے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ کی سزا اور سخت ہو جاتی ہے اس بات کی پوری تفصیل استدلال اور تاریخ کو میں نے اپنے نوول آخری جنگ میں بیان کیا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ میرا یہ نوول پچھلے دو نوولوں کے برعکس اشارت کے لحاظ سے مکملنا کام ثابت ہوا ہے بعض لوگوں نے تو مجھے صاف فیڈ بیک دیا ہے کہ اس سے قبل وہ میرے نوول اور کتب پڑھتے اور پھیلاتے تھے مگر اب وہ ہرگز یہ کام نہیں کریں گے صاحب ہے یہ اسی غلط فکر کے اثرات ہیں جو اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں تاہم میں نے اس نوول میں یہ صاف بتا دیا ہے کہ اس راستے پر چلنے کا آخری انجام وہی ہے جو یہود کے ساتھ بخت نصر اور ٹائٹس رومی نے کیا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ اس سے قبل تاتاری کر چکے ہیں انبیاء کے صحائف میں یہ بالکل صاف بیان ہوا ہے اور قرآن مجید نے اس کی تصدیق اور تائید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود پر ایمان و اخلاق کی پامالی کے جرم میں پہلے مغلوبیت مسلط کی پھر انبیاء کے ذریعے سے صحیح راستے کی طرف توجہ دلائی لیکن ان کی بات رد کر دی گئی تو پھر یہ مغلوبیت سخت ترین سزا میں بدل گئی اس سزا میں جیسا کہ میں نے اس نوول میں توجہ دلائی ہے بہت بڑا قتل عام ہوتا ہے لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے مجھے اس بات کا سخت ترین اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف ایسی ہی کوئی عظیم سزا تیزی سے بڑھ رہی ہے مسلمان اس دنیا میں حق کے گواہ ہیں وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے قائم مقام ہیں انہیں ایمان و اخلاق اور دعوت سے دنیا پر حق کے گواہی دینا ہے یہ کام اگر وہ نہیں کریں گے تو غداری کے مرتقب ہوں گے خاص کر اہل عرب اور ہمارے جیسے وہ لوگ جو دنیا میں اسلام کے نام پر کھڑے ہیں ان کے لئے کوئی رعایت نہیں ہوگی ان کو بس ایک ہی رعایت دی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھا کر صحیح بات بالکل کھول کر بتا دیتے ہیں اس کے بعد بھی لوگ نہ مانیں تو خدا کا قہر بھڑکتا ہے میں اللہ کے کہر سے اس کی پناہ مانگتا ہوں لیکن اگر انتہا پسند گروہ باز نہ آئے اور باقی مسلمان خاموش رہے تو مستقبل قریب میں ایسی کسی عظیم تباہی کا آن آنہ گزیر ہے اس سے قبل تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسی سنت الہی کا ظہور تھا جب وسط ایشیا سے لے کر مشرق وسطہ تک کے مسلمان تباہو برباد ہو گئے تھے کاش اے کاش میں نے اس بات کو بہت تفصیل سے اپنی کتاب آخری جنگ میں بیان کیا ہے یہاں بہت اختصار سے اس کے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ کہ لوگ کچھ اور نہیں سمجھتے تو یہی دیکھ لیں کہ دو سو برس سے مغرب کے غلبے کے خلاف جو جد و جہد وہ کر رہے ہیں اس کا کیا انجام ہوا ہے ہوا صرف یہ ہے کہ برطانیہ گیا تو امریکہ آ گیا سوویت یونین گیا تو اگلی صدی میں یہی خدمت سر انجام دینے کیلئے چین آ جائے گا مسلمان مغلوب سے غالب نہیں ہوں گے ان پر غلبہ حاصل کرنے والی قوم بدل جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا مسلمانوں کی یہ مغلوبیت کسی کی سازش نہیں ہے امان و اخلاق کو پامال کرنے کے جرم کی وہ سزا ہے جو اللہ نے مسلط کر دی ہے جب تک یہ سزا حالات کی زبان قرآن کے فیصلوں اور تاریخ کے بیانات میں چھپی رہی تو مغلوبیت کی شکل میں مسلط رہی مگر جب لوگ امان و اخلاق کی دعوت قبول کرنے کی بجائے اس رہ کی طرف بلانے والوں کے دشمن ہو جائیں لوگوں کو اس سزا کی نویت اور وجوہات کھل کر سمجھائی جائیں اور وہ سمجھنے کے بجائے سمجھانے والوں کا جینہ دو بھر کر دیں ان کو نفرت اور ملامت کا حدف بنا لیں انہیں بے گھری جلاوطنی اور قتل و تازیب کا سامنا کرنا پڑے تو پھر سزا کا وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کی زد میں آ کر پوری پوری قومیں عبرت کا نشان بن جاتی ہیں یروشلم، بغداد اور اندلس اسی سزا کے مقامات ہیں کاش، بخت نصر، رومیوں اور تاتاریوں کے ہاتھوں لکھی جانے والی یہ داستان لاہور، تہران، جدہ اور قاہرہ میں دوبارہ نہ دہرا دی جائے کاش، افغانستان، عراق اور اب شام کی تباہی کے بعد مسلمان ہوش کے ناخن لے لیں کاش، مسلمان اپنی مظلومیت کا رونا بند کر کے اپنے جرائم کی اصلاح شروع کر دیں کاش، اے کاش دو نام، دو علامتیں ایسے میں بس ایک امید ہے کہ مسلمانوں ہی میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں جنہیں خدا کا خوف ہو وہ پوری قوت کے ساتھ اس آنے والے توفان سے اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لئے اٹھ جائیں وہ حق کی شہادت اپنے عمل اور قول سے دینا شروع کر دیں اگر ایسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بہت کریم ہیں وہ مسلمانوں کو ایک موقع ضرور دیں گے یہی اس روز میری تقریر کا موضوع تھا میں نے مسلمانوں پر آئد ہونے والی ذمہ داریوں کو تفصیل سے بیان کیا آخر میں سوال و جواب کے موقع پر میں نے دہشتگرد ابو یحیہ والی بات سنا کر سامین کو یہ توجہ دلائی کہ انہیں اپنی شناخت دہشتگرد ابو یحیہ سے دائی ابو یحیہ بنانی ہیں یہ دو ابو یحیہ ظاہر ہے کہ شخصیات نہیں بلکہ علامتی نام ہیں ایک نام آسٹریلیا سے اپنی پورتائیش زندگی چھوڑ کر دہشت کا مشن چلانے کے لیے عراق چلا گیا اور دوسرا کینیڈا کی شہریت چھوڑ کر دعوت کا مشن چلانے کے لیے پاکستان آ گیا پہلا نام اس بات کی علامت ہے کہ غیر مسلموں سے جنگ کر کے انہیں جہنم واصل کیا جائے دوسرا اس بات کی علامت ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت پہنچا کر انہیں جنت میں پہنچایا جائے پہلا مسلمانوں کے قومی غلبے کے لیے لڑ رہا ہے دوسرا یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں پر ان کے رب نے ایمان و اخلاق اور شہادت حق کی جو ذمہ داری آئیت کی ہے مسلمان وہ ادا کریں گے تو ان کا غلبہ یقینی ہے پہلا گروہ حالات کا تجزیہ کر کے یہ بتاتا ہے کہ غیر مسلموں کا غلبہ ان کی سازش کا نتیجہ ہے دوسرا قرآن مجید سنت انبیاء اور تاریخ سے یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی مغلوبیت خدا کی طرف سے مسلط کی جانے والی سزا ہے مسلمانوں نے پچھلے دو سو برس سے پہلے گروہ کی رہنمائی کو قبول کیا ہے جس کے بعد لاکھوں لوگوں نے زندگیاں بھی لگائیں اور جانے بھی دی مگر دو سو برس سے مغلوبیت کی یہ تاریخ رات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی مسلمان ایک دفعہ اس دوسری آواز کو بھی سن لیں انشاءاللہ دو تین اشروں میں مسلمانوں کا غلبہ یقینی ہے ورنہ اتنی ہی مدت میں مسلمان تیار رہیں ان کے ساتھ وہ ہوگا کہ دنیا پر حقی شہادت خود ہی قائم ہو جائے گی دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ کائنات کا خدا کتنا زندہ اور فعال ہے اور جو کچھ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ ختم نبوت کے بعد بھی کس طرح اسے پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے یعنی جس طرح اس نے پرانے مسلمانوں یعنی یہود کو عبرت کا نشان بنایا تھا وہ نئے مسلمانوں کو بھی اسی طرح پہلے سے بتا کر عبرت کا نشان بنانے کی کیسی قدرت رکھتا ہے مسلمانوں کو حقی شہادت تو دینا ہے اب ان کی مرضی ہے کہ جوتے کھا کر اپنے وجود سے حقی گواہی دیں یا سچائی کو قبول کر کے اپنے قول و فیل سے یہ گواہی دیں مسلمان جو فیصلہ کریں گے ویسا ہی جواب ان کو مل جائے گا اس بات کا ایک انسانی اور نفسیاتی پہلو وہ ہے جو اصولاً اسی وقت بیان کرنا چاہیے لیکن چونکہ اول تو یہ بات طویل ہو گئی اور دوسرے اصلاً یہ ڈسکشن پرث میں ڈاکٹر جیمز کے ساتھ ہوا تھا اس لئے اس کو وہیں پر انشاءاللہ زیر بحث لاؤں گا امید افسابات میری بات سے کسی کو کوئی مایوسی نہیں ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس دوسری آواز کو نہیں سن رہے یہ خاکسار خود اس بات کی مثال ہے کہ اس نے پہلے نقطہ نظر پر کھڑے ہونے کے باوجود آج سے پچیس برس پہلے اس آواز کو جو اس دور میں بالکل اجنبی تھی سنا اور حق جان کر قبول کر لیا یہ خاکسار تو مہزک طالب علم ہے جس نے خدا کے ان بندوں کی صدا کو سنا جس کا علامتی ذکر پیچھے گزرا اور اس نے اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اس صدا پر لبیک کہا اب تو بہت لوگ ہیں جو اس بات کو سن رہے ہیں مگر چونکہ اول تو یہ آواز زیادہ معنوس نہیں دوسرا الزام و بہتان کی ایک دھول ہے جو اس دعوت کو دینے والوں کے خلاف اٹھا دی گئی ہے جس کے نتیجے میں عام لوگ گھبرا جاتے ہیں مگر زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ اس آواز کی سچائی اور توانائی ہر دل پر انشاءاللہ ضرور دستک دے گی اس وقت بھی میں جن لوگوں کے ساتھ موجود تھا وہ اس بات کی سچائی کا زندہ ثبوت تھے میرے مزبان زلفقار صاحب کا پس منظر بھی یہی تھا اس کا تفصیلی ذکر میں آگے کروں گا جبکہ میل برن کے عبدالشکور صاحب بھی اسی بیک گراؤنڈ سے آئے تھے اور اپنے خاندانی پس منظر اور محول سے الگ ہو کر ایک جدہ راستہ اختیار کر لیا تھا انشاءاللہ یہ بات پھیلے گی اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ خدا کے قہر کے بجائے ہم خدا کی رحمت کا تجربہ کریں گے انہا ربی رحموں ودودھ گرش کی رحمت کا تجربہ موسیقی